نگران وزیراعظم انوار الحق کاکرز کے ساتھ حالیہ ملاقاتوں سے تو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں نوے روز میں الیکشن تو نہیں ہوگا البتہ نگران سیٹ اپ کب تک رہے گا اس حوالے سے تمام پولٹیکل پارٹیز بشمول پی ایم ایل این بھی سمجھتی ہے کہ فروری کے آخر تک یہ سیٹ اپ الیکشن کروا کر رخصت ہو جائے گا لیکن نگران وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات اور اس سے پہلے امریکی سفیر کی ملاقات میں معاملہ کچھ اور ہی بتایا ہے آرمی چیف کی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں نگران حکومت کو پاکستانی فوج کی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانب میں جانے کے لیے پولیسیوں کے تسلسل میں مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے آرمی چیف چینل سید عاصم منید نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے نگران حکومت کی پولیسی اس کے تسلسل میں فوج کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی اٹھائیس اگست کو نگران وزیراعظم انوار الحقاکڑ کی سربراہی میں ہونے والے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کے چوتھے اجلاس کے دوران یہ صورتحال سامنے آئی اپکس کمیٹی کا یہ نگران حکومت کے تحت ہونے والا پہلا اجلاس تھا اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منید نے نگران حکومت کو پاکستانی فوج کی ملکی معیشت کی بہتری اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانے لے جانے کے لیے پولیسیز کے تسلسل میں مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے بیان کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے ہماغیر ہماغی کے حصول کے لیے مشترکہ مکمل حکومتی ویجن کے تحت سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کے کام کرنے کے موثر انداز کو سراہا ہے اس موقع پر نگران وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے پہلے سے بنائے گئے سازگار محول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جائے اپیکس کمیٹی کے عالمی سطح پر رسائی حاصل کرنے کی حکمت عملی اور برادر اور دو سمالی کے ساتھ روابط کو سراہا گیا جن میں سعودی عرب اور اسلامیک آگنیزیشن فور فوڈ سیکیورٹی کے عالی سطح کے وفوت کے دورے بھی شامل ہیں یاد رہے کہ اسلامیک آگنیزیشن فور فوڈ سیکیورٹی لیمز کے ادارے کے تحت پاکستان میں انویسمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس سے پہلے نگران وزیراعظم انوار مکاکڑ کی امریکی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی جس کے بعد امریکی سفیر کی جانت سے کہا گیا کہ ہم باکستان کی نگران حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو یہ انتاظہ دیتا ہے کہ شاید ابھی یہ سیٹ اپ لمبا چلے گا